بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پنجاب کے وسطی مشرقی اور جنوبی علاقوں میں تیز شمالی ہواوں کے ساتھ ساتھ شدید دھند کا راج ہے اور اس کے علاوہ بالائی سندھ جن میں سکھر لارکانہ ڈوین کے بھی زیادہ علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں اور مزید آج اور آنے والے دنوں میں کراچی ہیدرا باسمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا اور ماہ جنوری میں صوبہ سندھ کے اندر بارے برسانے والے کتنے سسٹم داخل ہونے کی توقع ہے سندھ بار کے موسم کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاترین تفصیلات میں جانے سے پہلے اب سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہماری چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام پیرامیٹرز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق ایک بار پھر کراچی حیدرہ باسمیت صوبہ سندھ کے زیادہ علاقوں میں زبردست بارشوں کی واپسی ممکن ہے کیونکہ تمام پیرامیٹرز نے شدید بارشوں کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ماہ جنوری میں ایک کے بعد ایک طاقتور بارش برسانے والے مغربی سسلے صوبہ سندھ میں داخل ہونے کی توقع ہے جنوری کے دوران معمول سے زیادہ بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں جنوری کے پہلے ہفتے اور دوسرے ہفتے کے دوران سندھ سمیت ملک بھر میں اچھی خاصی بارشوں کی توقع ہے اور ملک کے پہاڑی علاقوں پر معمول سے زیادہ برف باری کے امکان ہیں لیکن فیلحال ناظرین چوبیس سے چھتیز گھنٹوں کے دوران سندھ سمیت ملک بھر کا موسم سرد اور خوشک رہے گا اور بعض علاقوں میں دھوند چھائی رہے گی کہیں بھی بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ ناظرین جنوری کے پہلے ہفتے اور دوسرے ہفتے کے دوران کراچی ہیدرہ باسمیت صوبہ سندھ میں سردی کی خطرناک لہریں بھی متاثر کر سکتی ہیں آنے والی سردی کی لہریں ناظرین کافی حد تک نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں باقی ناظرین موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو